اسلام علیکم ایک کلو قیما اور ہم بنا رہے ہیں دم قیما ایک کلو قیما لیا ہے اس کے لئے یہاں آدھا کلو دہی لیا ہے یہاں میں نے یہ سی کبکو مسالہ یہ ہوم میڈ ہے گھر میں بنایا ہے اور اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گے یہاں لہسان ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور یہاں پیاز لیا ہے یہاں بھی گھر میں بنایا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے بہت آسان رسیپی ہے بنا کر رکھ دیں تو کیا ہی بات ہے تو سب سے پہلے میں اس میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ڈالوں گی دہی اور یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ساری دہی اس میں ایڈ ہو گئی جس امس سے میں نکال دوں گی کہ ضائع نہیں کرتے سارا اس ساتھ سب نکال دوں گی ٹھیک ہے پیسٹ ہے یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا اور یہاں پر جو پیاز ہے اس پیاز کو میں ہاتھ سے کچل کے اور اس میں اس کو بھی کچلوں گی ہاتھ سے اور اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اور پھر ہم اس پر میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اوورنائٹ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ دو گھنٹے تو لازمی رکھیں اور پھر اس کا ٹیسٹ دیکھئے کتنا زبردست آتا ہے تو میں اس کو میرینیٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو باشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں یہ اچھا سا ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اس کو سارے مصالے اچھی تھے ملا دیا اس میں اس میں میں دو ٹیبل سپونڈ آئل بھی شامل کرتی ہوں اور دو ٹیبل سپونڈ آئل شامل کر دیتے ہیں تو یہ ٹیبل سپونڈ میں شامل کر چکی ہوں اس میں اور ایک ٹیبل سپونڈ میں آپ کے سامنے شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھا سا مکس کر دیں گے یہ ہمارا مکس ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ اور اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹوں کے لیے کیونکہ مجھے جلدی بنانا ہے اور آپ جو ہے اوور نائٹ بھی رکھیں گے تو پھر بہت زیادہ مسالہ جو ہے وہ رج بس جائے گا اور بہت مزا آئے گا تو ملتے ہیں پھر دو گھنٹے کے بعد تو ویوورز مجھے دو گھنٹے ہو گئے اس کو میرینیٹ کیے ہوئے تو اب یہ جو ہے میں نے یہاں پر تین ٹیبل سپون یہاں تیل لیا ہے اور اس تیل میں میں یہ جو میرینیٹ کی آوچ کیونکہ ہے اس کو میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر تو کیونکہ ماشاء اللہ اس میں ایڈ ہو گیا ہے اب ہمیں اس کی اچھی سی بنائی کرنے ہیں تو یہ کیونکہ بھون رنگ تو کیونکہ بھونتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں دہی کا پانی ہے وہ سارا خوشف ہو جائے اور اور اوئل اوپر آ جائے تو اوئل اوپر آ گیا اٹمینز کے ہمارا قیمہ تیار ہو گیا بسم اللہ اولا و آخرہ ہو تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی بنائی ہو گئی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا اتنا ہی حسا ہوگا اور یہ بنائی کرنے کے بعد اب میں اس کا ڈھکن بند کر رہی ہوں تاکہ اوئل اوپر آ جائے اور اوئل اوپر آ گیا اٹمینز کے ہمارا جو ہے وہ قیمہ جو ہے دم قیمہ تیار ہو گیا ہے لیکن اس کے اوپر اب کوئلے کا دم دیں گے ہم تو یہ دیکھ لیں آپ کے اوئل اوپر آ رہا ہے اب میں یہ اس کو بند کر دوں گی کور کر دوں گے اور اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئلے کا دم دوں گے فلم آف کر دی ہے اور یہاں میں رکھ رہی ہوں کوئلہ اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا ہم جو ہے اوئل کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب میں اسے ڈھام دوں گی اور یہ جتنی بھی اس کی سٹیم ہے وہ اس میں بس جائے گی اور زبردست قسم کا دم قیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا پھر اس کو گارنش کریں گے ہم پیاس کے ساتھ اور دھنیے پودینے کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری دش آج کی تیار ہو گئی دم قیمہ ضرور بنائیے گا اور پسند آجائے تو اپنی فیملی میں ضرور شیئر کریں اور میرے نئے دیکھنے والے ویوورز مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخوانوں کو سجائے رکھیں آپ کے رسک میں بہت ترکت دے آمین سما آمین اجازت دیجئے راحت سعید کو اپنے خصوصی معاوین حاشر سعید کے ساتھ اللہ حافظ